تیرپن سال کے کرشنا پرشاد کے شاپ پہ لوگ آ کے بہدھائیاں دے رہے تھے کہ ان کا بھانجہ پرشت کرشنا انڈین ٹیم میں کھیلے گا ماما کرشنا پرشاد کا دورہ سپنا پورا ہونے جا رہا تھا بائک ایکسیڈنٹ کے وجہ سے ان کا کرکٹنگ کریئر ختم ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اپنے بھانجے میں وہ ٹیلنٹ دیکھا اور اس کو نکھارا میت 2021 میں پرشت کو کورونا ہو گیا لیکن کورونا سے اُبرنے کے بعد انہوں نے اپنے لائف کی سب سے فاسٹس بول پھیں کی دوستو اگر آپ کو ہمارے چینل کی کانٹنٹ پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں یہ آپ کے لئے فری آف کاؤسٹ ہے لیکن میرے لئے ایک موٹیویشن ہے to give you value content مرلی کرشنے پرشت کرشنا کا جنم 19 فروری 1996 کو کرناٹکا کے بینگلور شہر میں ہوا اپنے کالیج یارس میں پتاب مرلی کرشنا فاسٹ بولر تھے جنہوں نے کالیج کو ریپریزنٹ کیا تھا اور ماں کالاواتی کرشنا ایک سٹیٹ لیول والی بال پلیئر تھی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسپورٹ پرشت کے جین میں ہے ہر بچے کے طرح پرشت بھی بچپن میں اپنے گھر کے پاس چینیز بال سے کرکٹ کھیلتے تھے انہوں نے اپنی سکولنگ کیرمال سکول پدوان ابھا نگر سے کی سکول میں انہوں نے کافی سپورٹ کھیلی کرکٹ میں بڑھتے انٹریش کے وجہ سے ان کے پیلنٹس نے پرشت کو بس آون گوڑی کرکٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن کروا دیا پرشت جب ایٹھ سٹینڈرڈ میں تھے تب وہ اپنے عمر کے بچوں سے زیادہ لمبے تھے اور ان کی بالنگ سپیڈ بھی کافی تیز تھی جس کے وجہ سے کوش سری نواز مورتی نے پرشت کو بالنگ پر زیادہ فوکس دینے کو کہا پتا بھی یہی چاہتے تھے کچھ سالوں بعد کچھ سری نواز مورتی نے ماما کرشنا پرسات سے کہا آپ کے بھانجے میں پوٹینشل ہے اس کو اب کلپ کرکٹ کھیلنا چاہیے پرشت کے ماما ماؤنڈ جوئے کرکٹ کلپ میں کرکٹ کھیلتے تھے لیکن ایک بائک ایکسیڈنڈ میں ان کے پیر کی ہڈی پوری ٹوٹ گئی اور ان کو اپنے پیر میں راوٹ ڈالوانا پڑا ان کا سپنا تو سپنا رہ گیا لیکن بھانجے کو وہ انڈیا کے لیے کھیلتا دیکھنا چاہتے تھے ماما نے پرشت کو ماؤنڈ جوئے کرکٹ کلپ جوئن کروا دیا کلپ کے سیکریٹری بکے روی کہتے ہیں نورمالی ایک لمبے پلئر کو دیکھ کے ہم اس کو بال تھما دیتے ہیں جب پرشت کلپ آیا ہم نے اسے بال دیا اور پوچھا تم کیا ڈالوگے اس نے کہا فاسٹ بال روی سر نے کہا انڈیا میں کوئی فاسٹ بالر نہیں ہے سب ہی میڈیم فاسٹ ہیں لیکن پرشت نے فیڈ سے کہا نو سر آیا ہم آ فاسٹ بالر پرشت کے کلپ جوئن کرنے سے کلپ کی بھی قسمت بدل گئی جو کلپ سیکنڈ ڈیویزن میں سٹرگل کر رہی تھی اب وہ لیگ کی ٹاپ ٹیر تک پہنچ گئی تھی میٹنگ وکیٹ پہ پرشت انپلیابل تھے کلپ کرکٹ میں اچھے پرفارمنس کے بعد کا ناٹکا انڈر 14 ٹیم میں ان کا سیلیکشن ہوا دو سال انڈر 14 ٹیم کے لیے کھیلنے کے بعد انہیں اور محنت کرنی پڑے گی چیزوں کو اور سیریسلی لینا پڑے گا پرشت نے جین یونیورسٹی سے اپنی گریجوشن کی جب وہ یونیورسٹی میں تھے تب ان کے پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہیں ایمار ایف پیس فاؤنڈیسن چیننے میں سیلیکٹ کر لیا گیا وہاں بالنگ لیجنڈ گلین مگرہ کے انڈر پرشت نے بہت کو سیکھا بالنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فٹنیس پہ بھی کام کیا انڈر نائنٹین ڈونامینٹ کے پہلے تین میچ میں ان کو موقع نہیں ملا لیکن سیمی فائنال میں جب ان کو موقع ملا تو میچ کے دونوں اننگز میں پرشت نے چار چار وکٹ جھٹکے KPL میں بھی ان کا تگرہ پرفارمنس تھا دیرے دیرے پرشت اپنا نام بنا رہے تھے سیلیکٹرز کی نظر پرشت پہ تھی سیپٹیمبر دو آجار پندرہ میں رنجی چیمپئن کرناٹکا کا بنگلہ دیش ایک کے اگنسٹ میچ تھا وینے کمار اور ابھیمنیو میتھن دونوں انفٹ تھے انہیس سال کے پرشت کا فرسٹ کلاس ڈیبیو ایک انٹرنیشنل سائٹ کے اگنسٹ ہو رہا تھا آٹس ورین فیور آف بانگلہ دیش لیکن اننگز کے سیکنڈ اوور اور اپنے فرسٹ بال پہ ہی پرشت نے رونی تعلق دار کا وکٹ جھٹک لیا اور دیکھتی ہی دیکھتی ٹاپ اوڈر کے چار بلے باز کو پرشت نے پویلین کا راستہ دکھا دیا اس کے بعد پرشت کو کریئر کو ایک نیا موڈ ملا اس کے بعد پرشت کو کرکیٹ اسٹریلیا سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا جیف تھامسن کے انڈر اسٹریلین ویڈر کنڈیشن میں ہائی انٹینسٹی ٹریننگ کرنے سے پرشت کو بہت فائدہ ہوا پچیس فروری دو آزار سترہ کو پرشت نے اپنا لیسٹے کرکیٹ میں ڈیبیو کیا ویڈر ہزارے کی اس سیزن کے ساتھ میچ میں پرشت نے تیرہ وکیٹس لیے with an average of 16.61 and economy of 3.80 21 جنوری 2018 کو ٹی 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 کرکیٹ پہ اپنا ڈیبیو کیا 2017 ویڈر ہزارے ٹروفی میں وہ سکنڈ ہیشت وکیٹ ٹیکر تھے آٹھ میچ میں انہوں نے 17 وکیٹس لیے with an average of 16.52 and economy of 4.8 best figures of 6 وکیٹس for 33 runs سترہ سال کی عمر سے پرشت آر سی بی کے نیٹ بولر تھے پرشت نے بہت سارے انڈیا اے اور domestic matches کھیلے 2018 میں KKR نے پرشت کو practice matches کے لیے بلایا matches کے بعد KKR team management نے کہا اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ تم کو ٹیم میں شامل کر لیں گے ایک اچھے ویڈر ہزارے ٹروفی اور دیوزر ٹروفی کے بعد پرشت کو پتا تھا انہوں نے اپنا پارٹ کر دیا ہے 14 اپریل 2018 کو کملشنگر کوٹی کے انجری کے بعد پرشت کشنا کو KKR نے اپنے ٹیم میں شامل کر لیا 6 میں 2018 کو پرشت نے ممہ انڈینز کے خلاف اپنا IPL ڈیبیو کیا اور اس match میں ان کو ایک بھی وکیٹ نہیں ملی اگلے match میں انہوں نے ایک وکیٹ ملی لیکن ان کا ایک وکیٹ ملی لیکن ان کا ایک وکیٹ دس سے اوپر تھا پرشت کا یہ لٹمس ٹیس تھا لیکن انہوں نے اپنے experience اور learnings کو use کیا اور پوری ٹورنمنٹ کے ساتھ match میں انہوں نے دس وکیٹس لیے 2019 کا IPL سیزن ان کا سب سے برا سیزن تھا 11 match میں انہوں نے صرف چار وکیٹس لیے 2019 میں بانگلہ دیش کے خلاف T20 انٹرنیشنل سیریز کے لیے سیلیٹرز کا انہیں call آیا لیکن انجری کے کارن انہیں اس call کو منع کرنا پڑا domestic matches میں پرشت نے comeback کیا اور ان کی انہیں performances کو دیکھتے ہوئے مارچ 2021 میں ہوئے انگلینڈ اوڈی آئی سیریز کے لیے انہیں call آیا 23 مارچ 2021 کو پرشت نے انگلینڈ کے خلاف اپنا اوڈی آئی انٹرنیشنل ڈیبیو کیا ڈیبیو پہ انہوں نے چار وکیٹ جھٹک کی انڈیا کو 36 رن سے match جتوایا آٹھ میں 2021 کو پرشت کو کورونا ہو گیا لیکن اچھے ٹریڈمنٹ کے وجہ سے وہ جلد ہی recover کر گئے مائی 2021 میں ہی انہیں ICC World Test Championship کے فائنل کے لیے ایزا سٹینڈ بائی پلیئر کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا اور انگلینڈ کے خلاف فورس ٹیسٹ میں انہیں مین ٹیم میں شامل کیا گیا لیکن ابھی تک انہیں ٹیسٹ ٹیم کے پلیئنگ 11 میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا IPL 2022 کے پلیئر ریٹرنسن لسٹ میں پرشت کشنا کو کیکیار نے ریٹرن نہیں کیا ہے 19 جنوری 2022 سے شروع ہونے جار ہے ساؤت افریقہ کے خلاف ODI سیریز کے 15 منٹ سکارڈ میں ان کا نام ہے تو یہ تھی کہانی ایک ایسے پلیئر کی جسے نیچورلی ایک ایس تو تھا لیکن اس نے اپنے محنت اور ریڈکیشن سے اپنے بالنگ سپیڈ کو بڑھایا جب ریڈکشنز ملی تب اداس نہیں ہوا بلکہ بہت ہی کول اور کام مائنڈ سے اپنے گیم پہ کام کیا اور آج دیکھئے وہ انڈین ٹیم کا نیا بالنگ سنسیشن ہے تو ہم لوگ پریے کرتے ہیں پرشت یوں ہی اپنے تیز دھار بالنگ سے بیٹسمن کی کلیاں اکھاڑیں اور انڈین ٹیم کو نئی اچائیوں تک لے کے جائیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے خیال رکھیں اپنا اور اپنوں کا